دیکھیں شرازی صاحب میں تو ان کا ماننے والا ہوں جنہوں نے کرسی جزید سے جنگ کی ہے کرسی جو ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ وہ چاہے نواسہ رسول بھی ہو تو وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تو اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ بھی ایک حد تک جا سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہتھیار یا کوئی ایسا چیز تو نہیں ہے کہ جس سے وہ استعمال کریں گے یہاں پہ تو جو جماعتیں ہتھیار استعمال کرتی ہیں انہی کو تو آپ پروٹیکشن دے دیتے ہو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے جو آپ کے خلاف پچاس پچاس پولیس والوں کو سیدھی گولیوں مار دیتے ہیں تو ان کو تو آپ پناہ دے دیتے ہیں اب تو فیصلہ آیا ہے کہ ٹی ایل پی کو کل ادم جو قرار دیا گیا تو فیصلہ بھی واپس ہو گیا ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے سر اتنی بڑی ایک جماعت جو پارلیمان میں کہیں نہ کہیں موجود ہے سر تو کنفرنٹیشن دنیا میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کے گروہ تھے ان کے ساتھ بلاخر مذاکرات کیے گئے لوگ اغوانستان کی مثال دیتے ہیں کہ تالبان انٹرنیشنل ٹیرس ڈیکلیئر کیا گیا لیکن امریکہ باقی ملک بیٹھے بلاخر مذاکرات ہی کراستہ ہے تو بہرحال اگر یہ ہوا بھی ہے لیکن اگر لوگ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو آپ کیوں ان کو لے آتے جب آپ اتنے سال اتنی مائٹ کے ساتھ امریکہ بیٹھا رہا تو لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور افغان بلڈ ایسا ہے کہ وہ اپنے ملک کا حفاظت کرتا ہے جبکہ یہاں پہ ہے کہ جی اوہو آپ بات نہ کریں افغانستان سے دہشتگرد ہیں کہ آپ کو مار دیں گے بھئی جو وہاں پہ اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے وہ دہشتگرد ہے بچارے کو روٹی بھی نہیں ملتی اور امریکہ جیسے ملک اور روس جیسے ملک سے اور پاکستان سے ٹکرائے ہیں وہ اور وہ ان کو آپ کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں اور ہمارے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ جی آپ مارے جائیں گے کہ آپ کو وہ مار دیں گے تو پھر یہاں پہ کیا ہے کیسے زبانیں بند کی جاتی ہیں لیکن آپ کو خیال میں جو پر گھروں کی چار دیوارییں برباد کر دی گئیں ہیں پھر لیتے ہیں اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا تو آپ کا خیال ہے جب ملک کے اندر اس وقت کل ادم تحریک طالبان سے گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی کچھے اقدام ہے کہ ان کو بھی قومی دھارے میں لانا چاہیے جو ناراض لوگ ہیں ان کو آپ انگیج کریں اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان کو بھی پورا من بنا جائیں دیکھو جی ہمارے بلوچ ٹرائبز جو ہیں ان کے ساتھ بھی تو پھر کریں نا اچھا جو کہ ایک ہمارے بلوچ ٹرائبز جو تھے بلوچستان بلوچستان کے اندر بلکو ٹھیک ہے ان کو پھر کریں تو یہ طالبان جو ہے تحریک طالبان جو ہے یہ آخر اسلحہ کیوں ملتا ہے ان کو کہاں سے آتا ہے تو کون ایسا ملک ہے جو ان کو اسلحہ دے رہا ہے ہمارے خلاف تو ان ملکوں سے بات کریں نا یہ یہ تو ہوتا رہے گا جو بھی پیسہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا وہ کسی نہ کسی نام سے کسی کو اسلحہ دے گا اور ڈیسٹیبلائز کر دے گا لیکن آپ کو کیا خیال کر کن شرائط پہ ان کو اگر وہ آتے بھی ہیں تو کوئی کن شرائط پہ ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جانا چاہیے اور وہ لوگ کے جو بہرحال ریاست پاکستان کے اندر بدم نہیں لوگوں کو مارنے میں ملوث رہے ہیں ان کو سزائیں ضرور ملنے چاہیے آپ کے خیال میں دیکھیں جی یہ مذاکرہ تو ٹوٹلی پولیٹیشنز کو کرنے چاہیں گے پولیٹیشن نہیں کرے گا تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے آپ دیکھیں دریاء ہمارے بکے اس میں نہ کوئی پولیٹیشن گیا نہ کوئی وارٹر انجینئر گیا آپ سمبلہ ایکارڈ کی بات کر رہے ہیں جی سارے جتنے بھی وارٹر ایکارڈ جو تھا جو مذاکرہ سیاست دانوں کے بغیر ہوں گے اور جو لڑائی لائن اورر ٹھیک کرنے کے لیے فورس آپ استعمال کریں گے تو پھر طالبان بنیں گے آپ نے جب دہشتگردی یہاں پہ جب نواز شریف صاحب سامنے کھڑے ہوئے تو دہشتگردی ختم ہوئی آپ نہیں کر سکتے آپ بشک ان تحریک طالبان سے کارنے اب تظران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں نہیں میرا نہیں خیال عمران خان صاحب ان سے نہیں کر سکتے نہیں کیونکہ ایک ان کا عمران خان صاحب کا پبلک اس وقت فالوئنگ نہیں ہے آج دس سال پہلے کرتے تو شاید ہوتا کہ عوام نمائندے کر رہے ہیں اب میرا نہیں خیال کہ ان کے ہاتھ سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں it should always be the government of Pakistan any government political leadership جب تک اندر نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کسی کو اپنے اندر نہیں لگا لگا سکتے اور جہاں پہ آپ state forces مذاقرات کریں گی وہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے سکتے